ملتان عزداریہ علیہ نے ایک فرمائش کی تیئے جناب باکر عباس اور جعفر عباس نے کہ ساکو دعا ضرور سناؤ اصلا ایک دفعہ سفر اجازے اور میں جڑے والے زیارات تگیاں میں او دعا پڑھئے محمرین دے دوران تو انہا آکی جی ساکو بہنگو چنگی لگئے تھے او اج ساکو تسا ضرور سنڈا مانئے اگر توڑا مزاج ہوئے امام زمانہ دے حضور ایک دعا پڑھئے ہی آپ لکھیے ہی لیکن تو سا تھوڑا جی مزاج چملے سو کہ امام زمانہ کو کون کون پکرینہ پہ مسائب دے حوالے دنال کہ دعا مانگو ازاداروں جہاں کا تاجور آئے دعا مانگو ازاداروں جہاں کا تاجور آئے علی کی لادلی دختر وطن کو لوٹ کر آئے علی کی لادلی دختر وطن کو لوٹ کر آئے اور توجہ کرنی ہے جسے سجاد رسیوں میں دفن کر کے پلٹ آیا وہ جس کی اجڑ تربت پہ جگر کا خون برسایا علی اسگر کو پھر لوری سنانے وہ خہر آئے دعا مانگو ازاداروں جہاں کا تاجور آئے علی کی لادلی دختر وطن کو لوٹ کر آئے اور امام حسین وی جناب سرکار منتظر بادشاہ کو سرکار علی اکبر کے لاشے پر جو دے بیٹھا تھا بھی نہ آئی شریعت کے بچانے کو ردہ بہنوں کی لٹوائی نظر اس کی ہے مہدی پر اسے مہدی نظر آئے دعا مانگو ازاداروں جہاں کا تاجور آئے اور کہا سرشیہ جی توجہ کہ مدینے میں جی ایک جنازہ اٹھے ہاں پہلا زندگی جنازہ ہے جڑا واپس گھر لگا گی ہے جنازہ ستر تیر لگ گیا ہے لیا بہنوں نے ہاتھوں پر جگر بھائی کرو رو کر ہوئی برسات تیروں کی مدینے میں جنازے پر حسن مسموم بے کس کو ملے تسکین گر آئے دعا مانگو ازاداروں جہاں کا تاجور آئے اور پوری دنیا تے بھائی جن شیعانِ علی دا قتل پیا ہندے قتلِ عامِ امامِ زمانہ کو پکریندہ پیا ہندہ کیا پھر کہ علی والوں پہ دنیا میں ستن ہر جاپے ہوتے ہیں کہیں مائیں چلاتی ہیں کہیں احباب روتے ہیں زیارت ہو مسیحہ کی جہاں میں چار گر آئے دعا مانگو ازاداروں جہاں کا تاجور آئے علی کی لادلی دختر وطن کو لوٹ کر آئے آخری شیر لکھا بس ملنے رو رو کر مسائب کی کہانی کو آمین سارے اکھائچہ آخری مسرتیں لکھا بس ملنے رو رو کر مسائب کی کہانی کو پڑھو سلمان رو رو کر کہ تم زہرا کے جانی کو کہ اب عشقوں میں مولا کی ہمیں صورت نظر آئے دعا مانگو ازاداروں جہاں کا تاجور آئے بہت بڑا مقام ازادار دا مفضال مفضال